پریس کانفرنس کا مقصد تھا وہ اس کانٹیکس میں تھا کہ کل ہمارے جو وفاقی فائنانس منسٹر ہے عساق دار صاحب نے ایک پریس بریفنگ کی تھی ویڈیو سٹیٹمنٹ ایک جاری کی تھی جس میں انہوں نے پاکستان کی معیشت پہ بات کی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ تو بسکلی ایپلی لی تھی ہے کہ پاکستان کو کوئی ڈیفالٹ کا رسک نہیں ہے اور کہ پاکستان کو اگر ڈیفالٹ کا رسک نہیں ہے تو کچھ پارٹیز یا کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ افواہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور اشارہ ان کا یقینا پی ٹی آئی کی طرف تھا تو اس کے رسپونس میں میں دو تین باتیں کہنا چاہوں گا کیونکہ بڑی اچھی بات ہے پہلی بار ہے مجھے لگتا ہے بڑی ٹائم میں کہ کسی بھی وفاقی وزیر نے جو ہے وہ ایکانومی پہ کوئی نہ کوئی ایسے جو ہے وہ پریس سٹیٹمنٹ کم از کم دی تو ہو تو ایک تو یہ تو ویسے خوشائین بات ہے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس صوبے کے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے بھی اور پی ٹی آئی کے ایک ورکر ایک رکن ہوتے ہوئے بھی اور سب سے ضروری ایک پاکستانی ہوتے ہوئے بھی کوئی بھی پاکستانی ایسے نہیں ہو سکتا جو کہ یہ چاہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کرے اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں اور اپنی کوشش بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مضبوط رہے اور کہ وہ گروہ کرے اور کہ اس میں ریفارم ہو اور وہ بہتر ہو لیکن جو پاکستان کی معیشت کی حقیقت ہے وہ فیکٹس اور فگرز کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنی بڑے چیلنج میں ہے اور وہ شاید اتنے بڑے چیلنج میں نہ ہوتی اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتا پہلے تو جو دو باتیں ڈار صاحب نے کی جس کے بارے میں اگر اصلیت کلیر کی جائے انہوں نے یہ کہا کہ جو فگرز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں یا جو ایویڈنس پروڈیوز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا برا حال ہے یا جو لوگ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کر جائے گی ایک جو موڈیز اور فچ کی ریٹنگ ڈاؤنگریڈز ہیں اور دوسری جو ہمارے جو بانڈز ہیں انٹرنیشنل مارکٹ پہ ان کی جو جو ییلڈ پرائیسز ہیں جو وہ سیکنڈری مارکٹ میں جو بکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو ہم جس کو سی دی ایس یا کریٹ ڈیفالٹ سواپس کہتے ہیں اب دیکھیں اس میں ذرا ہم سمجھ جائے کہ اگر موڈیز یا فچ کی ریٹنگ ہو پاکستان کی ایکانومی کی جس میں بیسکلی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا کپاسٹی ہے کہ وہ اپنی کریٹ پیمنٹس کرے تو وہ بھی انڈیپینڈنٹ ازاریں اور جہاں پہ اگر ہمارے سی ڈی ایس کے ریٹس ہیں جو بانڈز کے ریٹس ہیں اگر وہ بھی ہم دیکھیں تو وہ انٹرنیشنل مارکٹ پہ بکھ رہے ہیں ایک چیز تو میں بھی کلارفائی کر دوں جو بالکل ٹھیک ہے میرے خیال میں اس بات کا تو رسک نہیں ہے کہ دسمبر میں جو ہماری بانڈ پیمنٹس ہیں کہ وہ نہیں ہو سکیں گی وہ تو بالکل ہو سکیں گی وہ تو صاف ظاہر ہے کہ سٹیٹ بینک کے پاس آٹھ ارب ڈالر ہیں اور کوئی ایک ارب ڈالر کی پیمنٹس کرنی ہے تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ جو بانڈز ہیں یہ اس وقت کے نہیں ہے یہ آگے کی ہیں مطلب کہ ہو کیا رائے اگر میں اس کو کنسائسلی کہوں اگر آپ فچ یا موڈیز کو دیکھ لیں اگر آپ ہماری بانڈز کی سیکنڈری مارکٹ پہ پرائسنگ دیکھ لیں تو ہو یہ رائے کہ انٹرنیشنل مارکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فلحال کوئی لانگ ٹرم کانفتان کی معیشت جس ڈریکشن میں جا رہی ہے یا جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے وہ جو ڈریکشن بیان کر رہی ہے کہ اس سے ہمیں کانفیڈنس آتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اچھے ہاتھوں میں اور جو میڈیم ٹرم رسک ہے پاکستان کے ڈیفالٹ کا وہ نون زیرو ہے ٹھیک ہے اگر ایسے نہ ہوتا تو انٹرنیشنل مارکٹ پہ روز بروز پاکستان کے بانڈز کے پرائسز جو ہے وہ گرتے نہ ٹھیک ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہے اگر آپ دیکھ لیں سب سے پہلے لوگ جو کہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا رسک تھا وہ تو پی ایم ایل این کے ہی سارے وزیر ہیں جس دن سے وہ آئے ہیں کہ ڈیفالٹ کا رسک ہے ہم بچا رہے ہیں مفتہ اسماعیل کی پریس کانفرنس آفٹر پریس کانفرنس اٹھا لیں یہی وہ بات کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم اگر ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر لیں تو یہ رسک ختم ہو جائے گا لیکن آج حقیقت کیا ہے کہ ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد پہلے تو اس وزیر خزانہ کو فائر کر دیا جس نے معاہدہ کیا اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے سارے ایکنومک انڈکیٹرز آج بھی اسی ڈریکشن میں جا رہے ہیں جو کہ پہلے جا رہے تھے مہنگائی مہنگائی جو ہماری ایسینشل کموڈٹیز کی ہے یا بیسک گوڈز کی ہے بجلی کے نرک ڈبل ہو گئے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے نرک ڈبل ہو گئے ہیں فوڈ آئیٹمز یا آٹے کے نرک جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں چھ مہینوں کے اندر اور وہ انفلیشن کم نہیں ہو رہی انیس سو اکتر کے بعد تاریخی انفلیشن ہے اور یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیا پہ یہ جتنا بھی چھپائیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جیب کو محسوس کر کے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کس قسم کی انفلیشن ہے اچھا دوسری چیز یہی جو پاکستان کی ایکنومک مینجمنٹ پہ جو لیک آف کانفیڈنس ہے یہ جو ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگلی کسٹ کے نیگوسییشنز جو ہے وہ ٹل جاتے ہیں پوسپون ہو جاتے ہیں وہ کیوں وہ اسی لیے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ دیل تھی پاکستان کی حکومت کی یا پھر اس کے ساتھ جو ان کے خیال میں پاکستان کی حکومت ان کو پلانز دے رہی ہے کہ ان پہ ان کا کانفیڈنس نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں پرائر ایکشن لے وہ کہہ رہے ہیں اٹھ سو ارب کی ایڈیشنل ریونیو جنریشن کریں ٹھیک ہے اگر آپ ہماری کرنسی کی حالت کو دیکھ لیں تو دس پندرہ دن کو سب کو بڑا مزہ آ گیا کہ جو ہے وہ ڈالر ہر روز عساق دار صاحب کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ تھوڑا سا گر جاتا تھا لیکن اصلیت کیا ہے آج اور میرے خیال میں آپ کو پی ایم ایل این کے لوگ بھی یہ کہیں گے اور آگے میں آپ کو یہ بھی ثابت کروں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ڈالر شاید انٹر بینک مارکٹ میں تو دو سو بیس دو سو بائیس پہ ہو آپ جا کے اوپن مارکٹ میں دیکھ لیں کتنے کا ملتا ہے میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کسی نے اگر دیکھا ہے پشاور میں دیکھ لیں گے مجھے پتا ہے کراچی میں بھی دو سو چالیس سے کم کا ڈالر نہیں مل رہا تو ایسے موقع پہ آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا کہ جو رمیٹنسز تھی جو آ رہی ہے وہ بھی آپ نے انڈیوز کر دی کہ آپ افیشل چینلز کے تھوہ نہ بھیجیں آپ انفارمل چینلز کے تھوہ بھیجیں کیونکہ بیس روپے کا سپریڈ ہے انٹر بینک ریٹ میں اور مارکٹ ریٹ میں ڈالر کا جو آپ نے امپورٹس بند کر دی تھی جو آپ نے ساری رسٹرکشنز ایکانومی پہ لگا دی تھی اس سال آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی جو فلڈز کے بعد ہمیں ایڈیشنل جو لوسز ہوں گی کروپس کی ایگریکلچر سیکٹر ایکچولی گرے گا تو آپ کو جو ہے وہ گندم امپورٹ کرنی پڑے گی باقی فوڈ سٹاپ امپورٹ کرنا پڑے گا آپ کا فوڈ بل بڑھے گا یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈیل ہو سکتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس میں وفاقی حکومت میں کسی نے کوئی سٹریٹیجی دیے کہ ان چیلنجز کے ساتھ نپٹنے کا کیا ہمارا جو ہے وہ کیا ہماری سٹریٹیجی ہے سوائے امران خان پہ جھوٹے کیسز کرنے کے توشہ خانہ سے لے کے فراغوگی سے لے کے جو ہے وہ ابھی وہ گھڑیوں پہ وہ خاتون گئی ہوتی ہے امریکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے دبائی میں کیا کیا چاہیے تو یہ کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل مارکٹس میں پاکستان کی اکانومی پہ کانفیڈنس لانی ہے تو آپ اس پہ کام کریں آپ کی ساری ٹیم اس پہ بات کریں اور آپ انٹرنیشنل مارکٹس کو کانفیڈنس دلائیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ کا فوکس سو فیصد جو ہے وہ کئی اور ہے اور کوئی آپ بڑا قدم اکانومی پہ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو الیکشن میں مزید نقصان پہنچائے گا تو یہ چیلنج کسی اور کا تو نہیں ہے آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے آپ نے اپنی مرضی سے یہ حکومت سنبھالی اور اب آپ سے سنبھل نہیں رہی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں سوشل میڈیا کا کیا قصور اس میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کا کیا قصور اکانومی آپ کو خود سنبھالنی پڑتی ہے and i am sorry to say یہ ایک بات اتنی ہوتی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے یہ ملبہ آپ پی ٹی آئی پہ نہیں گرا سکتے آپ اپنی ہی پاسٹ پرفارمنس جو آپ اپوزیشن میں بلیف کرتے تھے اسی کو دیکھ کے نہیں گرا سکتے جب ہمیں دوزار اٹھارہ میں اکانومی ملی آپ نے خود کہا کہ اس کے بعد اگست دوزار اٹھارہ کے بعد اکانومی کا جو ہوگا وہ آپ ذمہ دار ہوں گے جو ڈالر چار سال آرٹیفیشلی لو رکھا گیا تھا آپ نے اس ڈالر کے ہر روپے کا انکریز عمران خان پہ ڈالا اس ڈالر کی ڈیویویشن کی وجہ سے یا اس آئی ایم ایف کی ڈیل جانے کی وجہ سے وہ بڑا ضروری تھا جو ہمیں مشکل حالات جو ہے وہ تیرنے پڑے اس کا آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے آپ آنے سے پہلے ہی ایک مہینہ پہلے تو آپ جو ہے وہ مہنگائی مارچز کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے عوام کو ایک سو پچاس روپے کا پیٹرول جو ہے وہ ناقابل قبول ہے بجلی کے نرک جو ہے وہ ناقابل قبول ہے آپ ہمیں موقع دیں تو ہم جو ہے وہ یہ سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ غداری ہے تو وہ اس کے ایک ہی دن بعد گورمنٹ سنبھالنے کے ایک ہی دن بعد یہ سارا کچھ جو ہے بیانیاں ری سیٹ ہو گیا اور ابھی سب کو حب الوطنی دکھانی چاہیے میں تو آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں کہ اس کے بعد بھی اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ کسی نے سیاست ایکانومی پہ نہیں کی پی ٹی آئی سے آپ کو آئینہ ضرور دکھایا ہے اور آپ کو اپنی رسپونسیبیلٹی ضرور یاد دلائی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ایکانومی کو ٹھیک کریں گے آپ جو ہے وہ بجلی کے ریٹس کام کریں گے آپ گندم اور جو ضروری اشیاں ہیں ان کو جو ہے وہ سستہ کریں گے آپ جو ہے وہ قیمتیں کام کریں گے آپ ڈالر کو دو سو روپے پہ لائیں گے تو لائیں نا اور اگر نہیں لاسکتے تو یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ پبلک کو ایکسپلین کریں آپ سب کو پتا ہے یہاں پہ جب خیبر پختونخواہ میں ہمیں چیلنجز آتے ہیں میں آپ سے کھلی بات کرتا ہوں ہمیشہ جہاں پہ ہماری اپنی گلتیاں ہوتی ہیں تنقید بھی ہو آپ سے کھلی بات کرتا ہوں لیکن آپ کو اس پہ بات تو کرنی پڑے گی پاکستانی عوام کو کانفیڈنس میں لینا یہ آپ کا کام ہے اور یہ جو ایک فیلیر آف گووننس ہے پچھلے چھ سات مہینے کا دوبارہ ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے کس نے پبلش کیا ہے مفتہ اسماعیل صاحب نے مفتہ اسماعیل صاحب کس حکومت کے وزیر خزانہ تھے اس حکومت کے اس آرٹیکل کا ٹائٹل کیا ہے فیلیر آف گووننس اور ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی حکومت نے کوئی ایسے کام نہیں کی ایک تو سب لوگوں کو یہ یاد آ جاتا ہے جب وہ اپنی پوسٹ سے باہر چلے جاتے ہیں اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ وہ جو چیلنجنگ بات ہے ریفارم پہ وہ بھی آپ سے ابھی ہو جائے لیکن جب وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں وہ بیسکلی کیا کیا رہے ہیں وہ اپنی حکومت کی پولیسیز پہ جو ان کے وقت میں بھی تھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مناسب تھی اس سے پاکستان کے معیشت کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہمیں اس سے زیادہ ریڈیکل زیادہ ضروری زیادہ فنڈمنٹل ریفارم چاہیے ہم ایکسپورٹس کیسے بڑھاتے ہیں ہم امپورٹس کیسے کم کرتے ہیں ہم فیڈرل اور صوبائی گورنمنٹس کے درمیان جو ہے وہ فنڈ ٹرانسفرز کیسے بہتر کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک چیز پہ بھی کام نہیں ہوا تو یہ کیا ہے اس سے بڑی اپنے حکومت پہ کوئی نو کانفیڈنس ہو سکتی ہے باتیں وہ بہت سی ٹھیک کر رہے ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں وہ آرٹیکل پڑھنا چاہیے سب کو لیکن بیسکلی وہ ان کے اپنے گورنمنٹ میں جس کی میرے خیال میں وہ ابھی بھی ایک سٹنگ کابنٹ میمبر ہے اٹلیسٹ کاغذ پہ اس پہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس سے بڑا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو نہیں سکتا اچھا اب آپ اس سے آگے جائیں کہ اس کا امپیکٹ یہ جو ایکنومک نون مینجمنٹ ہے کس پہ ہو رہا ہے ہم پاکستان کے چاروں حصوں پہ ہو رہا ہے یعنی چاروں صوبوں پہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساڑھے تیس کروڑ عوام پہ ہو رہا ہے بڑا کلیر امپیکٹ ہو رہا ہے چاہے وہ مہنگائی کے لحاظ میں ہو پیٹرل اور ڈیزل کی پرائیسز پہ ہو ہماری بزنس کمیونٹی کے کانفیڈنس پہ ہو آپ پشاور میں تو چھوٹی سی بزنس کمیونٹی ہے لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ لیں بلکہ ان سب سے پوچھ لیں جن کا تعلق ہی پی ایم ایل این سے یا پی ڈی ایم کی جماعتوں سے ہوگا کہ فلال آپ کو پاکستان کی ایکنومک ڈریکشن پہ کانفیڈنس ہے جواب ابھی ایک گیلپ کی سروے میں آیا ہے کہ اٹھائیس فیصد بزنس اٹھائیسی فیصد بزنس ایٹی ایٹ پرسنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی معیشت غلط راستے پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے سوبوں پہ کیا امپیکٹ ہے چھے فیصد پہ ایکنومی گروہ کر رہی تھی کیوں گروہ کر رہی تھی کیونکہ سوبے اپنا کام کر رہی تھی وفاق اپنا کام کر رہی تھی تو کم از کم جو مشکل معاشی حالات تھے جیسے ہمارے وقت میں کووڈ میں تھے کوئی وہ میٹگیٹ ہو رہے تھے کوئی جو ہے وہ ان کا مقابلہ ہو رہا تھا آپ کے اپنے ابھی اسٹیمٹس کے مطابق آئے ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اسٹیمٹس کے مطابق اگر ہم بہت خوش قسمت ہو تو ابھی معیشت میں گروہ شرنمو دو فیصد ہوگی میں نہیں کہہ رہا حفیظ پاشا صاحب جن کی بیگم جو ہے وہ منسٹر فور سٹیٹ ہے فائنانس کی انہوں نے پرسو یہ انٹرویو میں کہا ہے ٹھیک ہے تو اگر دو فیصد ہوگی اور ایکچول اگر آپ یہ دیکھیں کہ ساری اکانومی تو انہوں نے بند کیوئی ہے صوبوں کو ٹرانسفرز انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جب صوبے پیسے نہیں لگائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پاکستان کیسے چلے گا اسلامباد کے ستائیس کلومیٹر میں تو وہ چل نہیں سکتا میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں ابھی تک تقریباً سو ارب روپے کی ادائیگی نہیں ہوئی آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ ان کی صرف ہمارے ساتھ ایشو ہے کل آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے فائنانس منسٹر نے بھی یہ کہا اور ابھی میں نے ان کے ساتھ فون پہ کنفارم کیا کہ ان کو بھی ایک سو چھہتر ارب روپے کے اریئرز وفاقی حکومت کے انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے دل پہ بھی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ سب کچھ تو چھوڑیں اپنے صوبے کے لیے شہباز شریف صاحب نے فلڈ ریلیف کے لیے ایک روپے نہیں دیا جو انہوں نے کمٹ کیا تھا چلیں اس سے تھوڑا سا تو مجھے لگا کہ جو انہوں نے سواد میں بھی کمٹمنٹ کی تھی اگر شہباز شریف صاحب پنجاب کو پیسے نہیں ریلیس کر سکتے تو مطلب انہوں نے اس لیول کی سیاست کرنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کے کسی حصے کا پرائم منسٹر نہیں سمجھتے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا بھی یہ گلہ رہا ہے کہ یا ہمیں ہمارے اپنے پیسے دے دیں اور یا ساتھ وہ اعلان تو جو آپ نے خود کیے ان پہ کوئی ایکسیکیوشن کر لیں آپ نے کہا تھا کہ آپ صوبے کو فلڈ ریلیف پہ دس عرب روپے دیں گے آپ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ گندم میں جو ہے وفاق جو ہے وہ صوبے کی ہیلپ کرے گا ہم نے آپ کی یہ جو ہے وہ کمٹمنٹ مان لی تھی کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ پارٹنرشپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ چھپ ہو گئے اور آپ کرتے کیا ہیں صرف جو آپ کے الائنڈ جرنلسٹ ہیں ان کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹویٹ کر لیں کہ صوبے کے معاشی حالات بڑے برے ہیں کپڑے بیچنے کا آپ نے کہا تھا ہمیں آپ کے کپڑے نہیں چاہیے ہمیں بھی اساکڈار کی طرح ایک ایسے پاکستان چاہیے جو کہ ڈیفولٹ نہ کرے لیکن وہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کسی سے بات نہ کرتے ہوئے اور کوئی ایکشن لینے کی کپیسٹی نہ رکھتے ہوئے نہیں کر سکتے اس سب کا مقصد کیا ہے کنکلوجن پہ میں آتا ہوں ٹھیک ہے بار بار اس بات پہ ہم آتے ہیں جو عمران خان صاحب چار گولی لگنے کے باوجود ہر روز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا چیلنج ہے اس کی معیشت کا ہم چاہتے یہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو نہ ہماری کوشش ہے لیکن سات مہینے کا ٹریک ریکارڈ خود کہتا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کا ڈیفولٹ رسک یا پاکستان کی ایکانومی کی ڈیریکشن سات مہینے پہلے بہتر تھی یا ابھی بہتر ہے ایک تو اس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ گاڑی کو ریس کے درمیان میں تبدیل نہیں کرنی چاہیے یہ میں پارٹی کے رہنما ہونے کے علاوہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک تھا کہ گاڑی کی ڈیریکشن چل رہی ہوتی ہے اس کو بدل دیتے ہیں کسی اور کے پاس پھر کوئی نسخہ نہیں ہوتا اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو بار بار عساق ڈار صاحب کی پلی بلکل ٹھیک ہے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کسی کو جو ہے وہ معیشت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر آپ کی اپنی کیابنٹ معیشت پہ نہیں بولے گی کوئی تو بولے گا نا اگر آپ نے جو خود آپ نے دس ارب روپے خیبر پختونخواہ کو مانے تھے مانے تھے دس ارب روپے پنجاب کو مانے تھے اگر آپ وہ نہیں دے رہے تو میں کیا کہوں کہ نہیں آپ نے دیے ہوئے اگر ہمیں فاتح کے پیسے نہیں مل رہے ایک ایسے ٹائم میں جب فاتح میں سیکیورٹی کا چیلنج ہے وہ پورے پاکستان کے لیے چیلنج ہے تو میں کیا کہوں کہ چیلنج نہیں ہے یا ہمیں جو ہے وہ فاتح کے لیے بہت زیادہ پیسے مل رہے ہیں اگر یہ پہلی حکومت ہے جو کہ تاریخ میں جس نے ان ایچ پی کا ایک روپے نہ دیا ہو تو میں کیا کہوں کہ آپ نے دیا ہوئے یہ تو میں نہیں کر سکتا میں نے مفتا اسماعیل صاحب کو بھی پیشکش کی تھی اس آگڑار صاحب کو بھی میں نے ریچ آؤٹ کیا ہے کہ معاشی مشکلات حل کرنے کا حل جو ہے وہ آپس میں بات چیت سے ہی شروع ہوتا ہے ہم پولٹکس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے وہ عمران خان صاحب نے کھا لیکن آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے میں تو ابھی اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ کچھ لکھ لیں اس سے دوبارہ سے سرکیاں بنا لیں گے وہ اگر تلخی اور بھی بڑھ گئی میں نے صوبے کو چلانا ہے لیکن ہم نے اپنے رائٹس کو ڈیفینٹ کرنا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی مشکل سے ہم نے صوبے کو افلوٹ رکھا ہے اور رکھیں گے اس پہ بھی آپ کے سیاستدان اور آپ کے پارٹی لیڈرز سیاست کرتے ہیں تو دار صاحب اگر آپ نے ایکانومی ٹھیک کرنی ہے پہلے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے اندر جھانکے وہ دیکھیں جو مفتا اسماعیل صاحب لکھ رہے ہیں وہ دیکھیں جو آپ کے پی پلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے اور جے ایو آئے کے لیڈرز جو پختونخواہ سے بلونگ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور سب سے پہلے تو ان کو منع کریں وہ دیکھیں جو آپ کے پرائی منسٹر کہہ رہے ہیں وہاں پہ جب وہ نیو یورک میں ہوتے ہیں کہ اگر فلڈ ریلیف پہ ہمیں پیسے نہ ملے تو پاکستان تباہ ہو جائے گا یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے تو انٹرنیشنل مارکٹس میں پینک تو آپ کی ٹیم نے خود پھیلائی ہوئی ہے وہ دیکھیں کہ فلڈز پہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تیس ارب ڈالر کے اسٹیمٹس بنانے سے پہلے اس کو کنکلوزیولی دیکھیں جیسے ہم نے اپنا پلان بنایا اپنی فائنانشل اسٹیمٹس بنائی اور وہ پہلا صوبہ تھا جس کو ساری انٹرنیشنل ایجنسیز نے انڈورس کیا تو یہ فرق ہے ہم بالکل پاکستان کی ایکانومی کے خلاف کوئی قدم نہیں لینا چاہتے لیکن اگر پاکستان کی ایکانومی ٹھیک ہونی ہے تو سیاسی سٹیبلیٹی آنی ضروری ہے تاکہ ایک ایسے گورنمنٹ ہو جو وہ فنڈمنٹل ریفارم کر سکے جس کا ذکر مفتہ اسماعیل نے خود کیا ہے لیکن وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ایک الیکشن کے بعد ایک حکومت کے پاس پانچ سال کا منڈیٹ ہو اور یہ جو ہمارا لانگ مارچ ہے یہ اسی لیے ضروری ہے کہ یہ پاکستان کو الیکشنز دلوانے سے بغیر ہم پاکستان کو ابھی اس دلدل میں جس میں آپریشن رجیم چینج نے ڈالا ہے ہم نہیں نکال سکیں گے بہت بہت شکریہ